نمسکار دوستوں ایک بار فیٹ سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جمہو کشمیر کے دس سب سے امیر لوگوں کے بارے میں اور جانیں گے ان کی نیٹ ورث کیا ہے دوستوں ان میں سے کچھ لوگوں کی نیٹ ورث کا ڈیٹا انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر دس پر ہیں سنجے سوری سنجے سوری جی ایک بہت ہی مشہور انڈین ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروڈیوزر بھی ہے ان کا جنم 6 اپریل انیس سو کتر میں سرینگر میں ہوا تھا یہ بھی جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہے ان کی نیٹ ورث لگ بگ ایک ملین ڈالر سے لے کے پانچ ملین ڈالر تک ہے جو کی لگ بگ 35 کروڑ کے آس پاس ہوتی ہے نمبر نو پر ہے اشوک کمار کجوریہ اشوک کمار کجوریہ جی بی جی پی کے بہت ہی مشہور لیڈر ہے یہ ایک مشہور فلانتھروپسٹ اور سوشل ورکر بھی ہیں یہ بھی جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہے دوستو ان کی نیٹ ورث انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے نمبر آٹھ پر ہے بلونت تھاکور بلونت تھاکور جی ایک بہت مشہور تھیٹر پرسنیلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انڈیا کے سکولر بھی ہیں ان کا جنب پچیس دسمبر انیس سو ساٹھ میں جی اینڈ کے میں ہوا تھا انہیں پدما شریع آوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا اور ساتھی ساتھی انہیں نیشنل سنسکریٹ آوارڈ بھی ملا ہے یہ بھی جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہے ان کی نیٹ ورث لگ بگ ایک ملین ڈالر یعنی کہ سات پوئنٹ تین کروڑ کے آس پاس ہے نمبر ساتھ پر ہیں پرویز امروز پرویز امروز جی ایک بہتی مشہور ہیومن رائٹ لائر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور یہ سرینگر میں ہیں یہ بھی جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہیں دوستو ان کی نیٹ ورث انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے نمبر چھے پر ہیں آمیر بشیر آمیر بشیر جی ایک بہتی مشہور انڈین ایکٹر اور ڈیریکٹر بھی ہیں ان کا جنم جمہو کشمیر میں ہوا تھا انہیں نیشنل فلم اموارڈ بھی ملا ہے جو کی اردو مووی کیلئے تھا اور ان کی نیٹ ورث لگ بگ ساٹھ ملین ڈالر ہے جو کی چار سو اٹھتیس کروڑ کے آس پاس ہے نمبر پانچ پر ہیں جاوید راہی جاوید راہی جی ایک انڈین سکولر ہے جو کی ہسٹری میں ہے ان کا جنم ایک ستمبر انیس سو ستر میں چندک پونچن ڈسٹک میں ہوا تھا یہ بھی جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہیں دوستو ان کی نیٹ ورث انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ نہیں بتا پائیں گے نمبر چار فارق عبداللہ فارق عبداللہ جمہو کشمیر کے بہت ہی فیمس پولیٹیشن ہے یہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر بھی ہیں ان کا جنم اکیس اکتوبر انیس سو سنتیس میں سورا میں ہوا تھا یہ جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہے دوستو ماف کرنا ان کی نیٹ ورث بھی انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے نمبر تین پر ہے ہینا خان ہینا خان جی ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس اور مارڈل بھی ہے جن کا جنم دو اکتوبر انیس سو ستاسی میں جمہو کشمیر کے سرنگر میں ہوا تھا یہ بھارت کی ٹیلی ویزن انڈسٹری کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹر ہیں ان کی نیٹ ورث لگ بگ چھے ملین ڈالر یعنی کہ یہ بتالیس کروڑ کے آس پاس ہیں نمبر دو پر ہے گلام نبی ازاد گلام نبی ازاد جی کا جنم سات مارچ انیس سو انچاس کو ڈوڈا میں ہوا تھا یہ بہت ہی مشہور انڈین پولیٹیشن ہے اور یہ انڈین نیشنل کانگریس کے میمبر بھی ہیں ان کے پاس زولوجی میں ایم ایسی کی ڈگری بھی ہے دوستو ان کی نیٹ ورث بھی انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے نمبر ایک پر ہے تارا چند تارا چندی جمہو کشمیر کے ڈپٹی سی ایم تھے جو کہ 2009 سے لے کے 2014 تک رہے یہ ایک بہت ہی مشہور دلیل لیڈر بھی ہیں ان کا جنم 1963 میں اکنور میں ہوا تھا یہ انڈین آرکیلوجسٹ ہیں اور یہ جمہو کشمیر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہیں دوستو ان کے پاس کئی لگجری کاریں اور بہت سی پروپٹی بھی ہیں لیکن ان کی نیٹ ورث بھی انٹرنیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک شیئر اور اساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں دنیا وعد